تو تمہارا ایک سجدہ بھی قابل قبول ہے اسی توحید کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پاشا وَلَقَدْ اُوحِيَ إِلَيْكَ اِلَّاكِ رَسُولَ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی طرف وحی کی وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اس سے پہلے جتنے آئے ہیں ہن سب کو بھی وحی کی ہے کیا وحی بھائی وحی کیا نماز کرو وحی کیا عبادت کرو وحی کیا تحجد پڑو نائی 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 قومن ایک بات سب رسولوں میں وحی ہوئی وہ وحی کیا ہے اتنی سخت ہے ہم اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں گے پسینہ پسینہ ہو جانا چاہیے کہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو اور آپ سے پہلے جتنے لوگ ہیں ان سب کو یہ وحی کی لَإِنْ أَشْرَتَّا لَيَحْبَقَدْنَا عَمَلُكُ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاضِينَ اگر آپ بھی اللہ اکبر اللہ اکبر توحید تمجھو شرک تمجھو اگر آپ بھی یعنی خطاب کون ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم تک کے جتنے رسول و انبیاء آئے سب کو انفرادی خطاب ہے ایک ایک اگر آپ بھی آپ بھی آپ بھی آپ بھی یوں ہے وہ کیونکہ پہلے سب کا لائلیا نا وَلَقَدْ اُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ ہم نے وحی کی آپ کی طرف دی اور اس سے پہلے جتنے انبیاء ان سب کی طرف دی لَإِنْ أَشْرَكْتَ یہ قول سب کے لئے گیا حضرت موسیٰ کے لئے گیا عیسیٰ کے لئے گیا سلیمان کے لئے گیا دعوت کے لئے گیا زخریہ کے لئے گیا یحییٰ کے لئے گیا علیہ موسیٰ ہر ایک نبی کے طرف گیا ہے یہ قول لَإِنْ أَشْرَكْتَ اگر تم شرک کرو گے لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ تمہارے سارے عمل ہم غارت کر دیں سارے عمل غارت کر دیں گے کوئی عمل قبول نہیں ہوگا وَلِتَكُونَنَّ مِنَ الْقَاسِرِينَ اور تم سب نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے اللہ اصبر ہمارا کیا یہ تباہ ہم کس خیت کے مولی ہیں کہ ہمارا لحاظ کیا جائے کہ نہیں بھئی نہیں بھئی یہ فلان کا کیا ہے مرید آ رہا ہے عبدالقادر چلانی کا خاص آ رہا ہے لٹر کفن میں رکھ کے لے آیا ہے ہمارا کوئی ہوگا ہی صاحب ایک ایک رسول کو اللہ نے وحی کی کہہ رہا ہے لَئِنْ عَشْرَكْدَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْقَاسِرِينَ تمہارے پورے اعمال غارت اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے کیا مطلب نقصان اٹھانے والے دنیا کا کوئی نقصان ہے اس میں یہاں ذکر ہو رہا ہے نہیں آخرت کا نقصان ہے اللہ اکبر جہنم کی وعید ہے حالانکہ جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا یہ لوگ کیوں شک کریں گے لیکن اہمیت گناہ اتنا زیادہ وزنی ہے کہ ان کو خطاب کر کے کہا گیا تاکہ مینجر کو ڈانٹ پڑ جائے تو سفراتی سمجھ جائے کہ مینجر کوئی اس کی اوز نہیں ہے تو سفراتی کو کہاں اس کی اوز نہیں ہے آپ سمجھو کیوں خطاب عام ہے اور خطاب بھی بہت انتہائی درجے کے کیا ہیں اللہ کے بندوں سے خطاب ہے کیوں کیوں کمپنی کی کوئی رول توڑتا ہے جس کا سب سے زیادہ ہائی ایس پوست ہے جو پوری کمپنی کا مینجر ہے مالک بھلا کہ اس کو ڈانٹتا ہے تیری یہ حمد تیری یہ حمد تیری یہ کہتا ہے کہ تُو بھی اگر کرا میں تجھے بھی کہے تیرے ہو دے گا کوئی فاصلے ہاتھ نہیں رہا تو گویا یہ تک بھی ہوتی ہے چپراسی تک کے لیے کہ اصل مسئلہ کیا ہے مینجر کا نہیں اس کو نہیں چھوڑا تو تم کو چھوڑے گا غلطی یہ ایک نہیں کرنا کیوں کہ آخا کو یہ ایک غلطی پھلا بہائی نہیں ہی اسی طرح رب کے سب سے محترم بندوں کو قائنات میں ان سے افضل ترین کوئی گروہ نہیں ان کو خطاب کر کے یہ وجہ سے کہنا حالانکہ ان کی طرف شرک کی نسبت ہوئی نہیں سکتی لیکن کہنا یہ کہ اگر تم بھی کروگے تو تمہارے اعمال بھی غارت ہو جائیں گے ہم جیسے چپراسیوں کو طرف اشارہ ہے بندوقتوں وہ کریں گے تو اعمال غارت ہو جائیں گے تم کروں گے تو ہم نے نقیبے ان کے لیے میں نے یہ وعید سنائی ہے تمہارے لیے تم عبدالقضر جنانی کی چکتی لاؤگے کالشاہ ولی کی چکتی لاؤگے مستشاہ قدری کی چکتی لاؤگے تو ہم سے بھی جائیں پیچ دیں گے اندر ایک اللہ کو معاہ اللہ کے لیے توحید سیکھو رمضان میں لوگ فضائل مسائل فنا فنا سب بولتے ہیں رمضان میں نئے آنے والوں کو اصل چیز کہے توحید دے دیں کہ اتنے عبادت جو کی تم نے اگر وہ توحید کے بغیر کی ہو تو تمہارا ایک سجدہ بھی قبول کریں توحید دیں اللہ کی ایک صحیح کو مان کرو اللہ ایک ہے سجدہ اسی کے لیے رکو اسی کے لیے قیام اسی کے لیے نظر اسی کے لیے نیاز اسی کے لیے در اسی کے لیے خوف اسی کے لیے کائنات میں کوئی نہیں ہے جو تمہیں کچھ دے سکتا ہے یا لے سکتا ہے یہ رب ہے جو لے سکتا ہے دے سکتا ہے توحید کو اللہ تعالیٰ نے کہے اس پورے اسلام کا بکیات بنایا کہ قبولیت اور رد پر جنت ہے یا جہنم ہے آپ فرمایا جا رہا ہے رسول سے خطاب بلی اللہ فاعبد وقم من الشاکری اللہ کہ رسول صلی اللہ ہرکیس نہیں ہے صرف اللہ ایک کی عبادت کرو اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ کیا مطلب تو محیط پرست سب سے بڑا شاکر ہے سبحان اللہ الحمدلہ اللہ اکبریان بھی تسبیح چلتی ہے یا غوث المذد یا غوثی چلتی ہے انہیں سرور مرتبہ بھی شکا اللہ الحمدللہ شکر بننے کے لئے پہلے توحید والا ہر توحید والا اللہ کو ایک مان لے تو وہ شکر گزار ہے اسی لئے فرمایا قبل اللہ فاعبدوکم من الشاکرین اللہ ایک کی عبادت کرو شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ کیا مطلب ایک ماننے والا ہمیشہ شکر گزاری میں ہوتا ہے یہی اللہ کا سب سے بڑا شکر کرنا ہے عدا کرنا ہے کیا اللہ کو یہ کہا ہے وما قدر اللہ حق قدری لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے چاہتے ہیں حالانکہ اللہ ہے کون اللہ کو ایک ساتھ دیکھو اس کے اقتدار کی اللہ ہو اکبر حق علی وما قدر اللہ حق قدری بول کے چھوڑ نہیں دیا لیا موسیقی